کسی بھی انتشار کی صورت میں طاقت کا استعمال آخری آپشن آزادی مارچ کے شرکاں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تو مذاکرات ہوں گے حکومت کی حکمت عملی تیار وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجراس آئندہ کے لاحے عمل پر بریفنگ آپوزیشن کا آزادی مارچ اسلام آباد آنے کو تیار مزیراعظم نے مشاورت کے لیے حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اہم اجلاس بلا لیا عمران خان نئی گائیڈ لائنز جاری کریں گے آزادی مارچ کا لاہور کے آزادی چوتھ پر قیام آپوزیشن جماعتوں کا منارے پاکستان پر پاور شو سرکا کا آخری منزل اسلام آباد کے لیے کچھ دیر میں روانگی کا پلین رات گوجر خان کے قریب گزارنے کا پروگیام کل شہر اقتدار میں داخل ہوں گے مزیراعظم پنجاب کی زیرے صدارت حالہ سطح کا اجلاس آزادی مارچ کے شرکا کی سیکیورٹی کے اقدامات کا جائزہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا اسمان بزدار آپوزیشن جماعتوں کا آزادی مارچ اسلام آباد کے تمام پرائیویٹ سکولز کل بند رکھنے کا فیصلہ حالات دے کا سکولز کو کھولنے کا فیصلہ کریں گے صدر ایسوسیشن نواز شریف اور زرداری علیل حکومت لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے حکمرانوں کا جانا ٹھہر گیا آزادی مارچ حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہے قمر زمان کائرہ کی میڈیا ٹاک نواز شریف کی ڈینٹل بارڈ میں منتقلی خود چل کر گئے پلیٹ لٹس میں اتار چڑھاؤ بھی برقرار میڈیکل بوٹ کی آج پھر مشابر سابق وزیراعظم کی کسی اور اسپتال منتقلی کی مخالفت لاہور ہائی کوٹ میں مریم نواز کی زمانت پر رہائی کی درخواست چوتری شگر میلز کیس میں لیگی رہنما کو قاغذی چیف ایگزیکیٹیو آفیسر بنایا گیا تھا وکیل امجد پرویز کے دلائل مکمل سماد کل تک ملتوی رمضان شگر میلز اور منی لانڈرنگ کیس حمزہ شہباز کے جوڈیشن نیوان میں بارہ نیومبر تک توسیح کر دی گئی شیرمن نیپ کی منظوری کے بعد ریفرنس دائر کر دیا جائے گا نیپ پروسیکیوٹر کی تسلیم حکومت اور تاجر برادری آمنے سامنے ملک بھر میں دوسرے دن بھی شیٹر ڈاؤن کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور اور کوئٹا میں تجارتی مراکس بند، شناختی کارڈ کی شرط اور نئے ٹیکس قوانین واپس لینے کا مطالبہ مشیر خزانہ تاجروں کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید چاہتے ہیں باتچیت سے مسائل حل ہو جائیں حکومت چاہتی ہے اقتصادی بہتری کے فوائد عوام کو ملیں حفیظ شیر تبدیلی وائرس نے معیشت کے پلیٹ لیکس خطرناک حد تک کم کر دیے دو روز سے پورے ملک میں کاروباری مراکس بند لاکھوں مزدوروں اور غریبوں کے چولے بھج گئے نالائک حکومت پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی احسن اقبال عالمی بینک کے صدر تین روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گے دیویڈ میلپس کی کل وزیر عظم عمران خان سے ملاقات چیڈیور مزیر خارجہ سے کیوبا کے نائب صدر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات چیت بھارت کے مقبوضہ وادی میں متنازع اقدام سے امن خطرے میں پڑ گیا شاہ محمود قریشی مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہو چکا اب حل ضروری ہے حکومت پاکستان کو واشنگٹن میں اعتماد سے دیکھا جا رہا ہے کانگریس رکن شیلہ جیکسن وزیر عظم عمران خان کی صلاحیتوں اور خدمات کا اطراب عدلیہ مخالف پریس کانفرنس معاون خصوصی فردوس آشک آوان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری اسلام آباد ہائے کورٹ نے یکم نویمبر کی صبح نو بجے طلب کر لیا لاہور میں آلودگی کی بڑی وجہ سرحد پار کی صورتحال دلی سے امرسر تک فصل کٹنے کے بعد آگ لگانے سے ماحول خراب ہوتا ہے موڈی سرکار ہر معاملے میں ناکام ہے فواد چودری کا ٹوی وزیر سہت پنجاب کی زیرے سدارت اجلاس دسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز اسپتال سیالکورٹ کی اپگریڈیشن کا جائزہ پانچ سو بستروں پر مشتمل نیا ٹیچنگ اسپتال بھی بنایا جائے گا یاسمین راشد قاتل مچھر کے حملے جاری ایک ہی دن میں چار امواد کے بعد کراچی میں خوف کس آئے مزید دو سو پچاس کیسز ریپورٹ راول پنڈی میں مزید تحتر افراد میں وائرس کی تصدیق خیبر پختونخواہ میں بھی اٹھاون شہری شکاہ خیبر پختونخواہ میں ڈاکٹرز کی ہڑتال کا 36 وار روز سرکاری اسپتالوں میں کام بند ہونے سے پرائیوٹ اسپتالوں کے وارے نیارے مجبور مریضوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے لواحکین ادھار لے کر علاج کرانے پر مجبور یہ لرہ میں جو ہے وہ پندرہ بیس دن سے آ رہے جا رہے ہیں جس ٹام ڈاکٹرز کے پاس جائے لوگ کہتے ہیں ہڑتال ہے ریسپشن پر جائے کوئی نہیں ہوتا تو ہم مجبوراً ادھار آئے ہیں پندرہ بندرہ سو دو دو ہزار فیس ہے یہاں اور ہمیں کرز لے کے علاج کروانا پڑ رہے ہیں سٹرائک ہو رہا ہے ڈاکٹرز کا اب ہر کوئی تو پرائیوٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتے غریب ہوں ہوں ہیں وہاں پہ اوپی ڈیز بند ہیں آپریشن ٹیٹرز بند ہیں ان کو مجبوراً آنا پڑتے ہیں سرکاری دفاتر قبائلی اصلابیں منتقل نہ کرنے پر احتجاج ایمن اے اقبال آفیدی نے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کو تعلے لگا دیئے دیگر دفاتر کی تعلابندی کرنے کا اعلان سمندری توفان کیار کی شدت میں کمی پاکستانی پٹی محفوظ اونچی لہروں کے باعث نشیبی ساحلی علاقے زیرہ آب آنے کا امکان گرہ چمکے ساتھ بارش بھی متوقع صفائی مہم میں بھی نالوں کی صفائی نظر انداز گراجی میں چار سو سے زائد چھوٹے بڑے نالوں میں کچھرے کے ڈھیر نشیبی علاقوں اور کچھی آبادیوں کے مقین پریشان حکومتی اقدامات نمائشی بن کر رہ گئے شہری برہا یہاں تو جب آپ ماتے ہیں تو کچھرہ بہت ہوتا ہے روڈ پر اور دوسرے نمبر یہ در جب پانی بارش ہو جاتی تو بہت سارا برا حال ہو جاتا ہے روڈ کے پر اگر صحیح ہوتا ہے انتظام تو یہ نالے نہیں بڑے ہوتے ہیں یہ گنگی نہیں ہوتی کچھرہ نہیں ہوگی تو بیمارییں پیدا ہو جاتی ہیں کچھرہ صفائی طریقے سے ہوتی نہیں ہے گنگ ہر کو یہاں پھیک دے بہت پریشان جب پانی یہاں آ دیں ہمارے سامنے گھرے کم سے کم چار سے پانچ فٹ پانی جمع ہو جاتے ہیں میر کو خاص کر ہم نے ریکوشٹ کی کہ صحابہ نالہ جو یہاں سے اس کا ہیٹ ہے اس کو برابر کیا جائے جہاں نیچے ہے اس کے لیول کو برابر کیا جائے تاکہ اس کا کچھرہ وہاں پس ہی نہیں کراچی پولس کا ایکشن آرام باغ میں میجر ساقب کے قتل میں ملوث دو ٹارگٹ کلر گرفتار ملزم عمر فاروق اور محمد نمان سٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں بھی ملوث انٹرنیٹ سارفین کے لیے اچھی خبر ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بحال زیر سمندر فائبر آپٹی کیبلز میں فال ٹھیک کر دیا گیا ترجمان پی ٹی سیل کی تستیق بڑی پیشرفت سے آگاہ کریں گے کہ تاجروں اور وزارت خزانہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں شراختی کارٹ کے ذریعے خرید و فروخت کی شرط پر کارروائی تین ماہ کے لیے موخر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ دس کروڑ تک سالانہ سیلز والے تاجروں کو ویڈ ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بنایا جائے گا سیلز ٹیک ریجسٹریشن کے لیے بجلی کے بل کی حد بارہ لاکھ روپے سالانہ ہوگی جی ہاں آرزی طور پر معاملہ نمٹا دیا گیا ہے دس کروڑ تک سالانہ سیلز پر ٹرن اوور ٹیکس کی شرح 0.5 فیصد کر دی گئی ہے مسائل کے حل کے لیے تاجر نمائندگان کی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی نئی ریجسٹریشن اور ٹیکس ریٹن فارم اردو میں مہیا کیا جائے گا تاجروں اور وزارت خزانہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اس سے پہلے مشرح خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ تاجروں کے ساتھ مل کر معاملے کو بہتر انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں ایسا حل چاہتے ہیں جس سے ملک بھی نامتاثر ہو اور عوام کو اقتصادی ترقی کے سمرات ملیں مشرح خزانہ تاجروں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تاجران کے ساتھ ہماری بہت اچھی میٹنگز رہی ہیں دونوں سائٹ کی خواہش ہے کہ اس معاملے کو اچھے انداز میں ایک ایسی جگہ لائے جائے کہ تاجر حضرات بھی خوش ہوں اور حکومت کے جو مقاصد ہیں کہ پاکستان کے عوام کو اقتصادی بہتری کے فوائد ملیں وہ بھی پورا ہو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں مزید نمائند دنیا نیوز شویب نظامی سے شویب ان مذاکرات میں کس نے پایا اور کس نے کھویا جی اس لکھ صورتحال یہ ہے کہ جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں ان کا ایک مہایدہ بن رہا ہے وہ تیار ہو رہا ہے جیسے وہ مہایدہ جاری ہوگا تو تمام پسکرات سامنے آ جائیں گی سامنے جو ہماری باتشیت رہی ہے تاجران سے وزات خزانہ کے حکام سے ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ اور کچھ دو کی صورتحال ہے تاجر یہ کہتے تھے کہ سانتیکار کی شرح مکمل ختم کی جائے تام اس میں تین ماہ کی توسی کی گئی ہے تین ماہ تک چھوٹ ہوگی سامنے جو تاجر یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو ٹرنوورٹ کے اوپر ٹیکس ہے وہ صفحہ شاید دو پانچ فیسد ہو تو اس کو تقریباً ڈبل کیا گیا ہے ان کے مطالبے کے برقس اور تقریباً صفحہ شاید پانچ فیسد ہے لیکن اس میں جو مرافت خزانہ ہے وہ تقریباً ڈیرھ فیسد سے کم ہو کر وہ نیس فیسد پر آ گئی ہے صفحہ شاید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بیجرے کے بل کی حد تی پی لاکھ اس کو بارا لاکھ کر دیا گیا ہے جہاں جہاں تاجر کے مسائل سے وہاں کمیٹیاں بنائی گئی ہیں جو کہ اس بات کا ترکیون کریں گی کہ سنار اور لوہار کے ٹیکسز کی شرح ہے وہ کیا ہوگی کیونکہ یہ کہنا تھا لوہاروں کا کہ ان کا کاروبار ان کے دکانے بڑی ہوتی ہیں سناروں کے دکانے چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کا جو ہے وہ ٹرنوورٹ اجزادہ ہوتا ہے اس کی اس بارے میں جتنے بھی تنازیات ہیں جو ان کو کمیٹی کے ذریعے حل کیا جائے گا اور جو ٹیکسز کو جمع کرانے کے ترکیتار ہے اس کو آسان بنایا جائے گا جو دو دن کی یہاں پر بات چیتی وہ مکمل ہوئی ہے اور جو اقتناؤ تھا ساجوں اور دراتے خزانہ کے درمیان ٹیکس حکام کے درمیان اس نے کسی اپسک ریلیف میرا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شویب اہم خبر ہے داکٹر فردوس عاشق آوان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے عدلیہ مخالف پریس کانفرنس کرنے پر انہیں توہین عدالت کا نوٹس سرف کر دیا گیا ہے عدالت نے یکم نومبر کو صبح نو بجے داکٹر فردوس عاشق آوان کو طلب کر دیا ہے فردوس عاشق آوان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف کو ریلیف دینے کیلئے شام کو خصوصی طور پر عدارت لگائی گئی شوکاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ فردوس عاشق آوان بتائیں کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی عمل ملائی جائے اس بارے میں عامر صحیح دباسی سے مزید بات کرتے ہیں عامر اس کا مطلب ہے نومبر کا آغاز ان کے لیے بھی اچھا ثابت نہیں ہو رہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیپٹی ریجسٹرار کی طرف سے جاری شوکاز نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ فردوس عاشق آوان جو منسٹر ہیں اور سپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی ان کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اور جو پریس کانفرنس کی گئی تھی چھپیس اکتوبر کو شام کو جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو ریلیف دینے کے لیے شام کو عدالت لگائی گئی اور خصوصی عدالت لگائی گئی اس بیان پر انہوں نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ اطلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش ہے کیوں نہ فردوس عاشق آوان کے خلاف توہین عدالت کے آرڈینٹس دو ہزار تین کی سیکشن تین کے تحت کاروائی کی جائے اس میں ان کو طلب کیا گیا ہے یہ کم نومبر صبح نو بجے کہا گیا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کر یہ بتائیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی پاقاعدہ کاروائی شروع کر دی جائے اور ان پر اوپر پرد جرم آئی کی جائے یہ تمام تر کاروائی ہوتی ہے اور اس میں فردوس عاشق آوان کو یکم نومبر کو طلب کر دیا گیا ہے شوک آوان نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سپیشل میسنجر یہ ارسال کیا جائے مزارت اطلاعات و نشریات کے دفتر میں جو وزیراعظم کی مومنیں خصوصی براہ اطلاعات و نشریات ہیں فردوس عاشق آوان نے جو بیان دیا ہے یہ اردیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش ہے لہٰذا فردوس عاشق آوان عدالت میں پیش ہو کر وضاحت دیں اور شوک آوان نوٹس جاری کیا گیا اور اس میں ان کو طلب کیا گیا ہے پاقاعدہ طور پر کہ آپ یکم نومبر صبح نو بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر وضاحت دیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے اور چھپیس اکتوبر کی شام کو فردوس عاشق آوان نے پریس کانسنس کرتے ہوئی یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو خصوصی ریایت دینے کے لیے شام کو پہلی تاریخ کو پیش ہو کر اس بارے وضاحت دیں بہت شکریہ آپ کا امیر سعید اباسی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ازادی مارچ اور دھرنے سے کیسے نمٹنا ہے وفاقی حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی ہے ازادی مارچ کے شرکہ نے دھرنا دیا تو بھی مذاکرات ہوں گے اپوزیشن کے لیے تشکیل حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہی مذاکرات کرے گی انتشار کی صورت میں طاقت کا استبال آخری آپشن ہوگا یہ بتانا ہے ذرائقہ پرویز خٹک کمیٹی کی سربراہی کریں گے مزیراعظم عمران خان نے پرویز خٹک کمیٹی کو مکمل اختیار دیئے ہیں مارچ کے شرکہ ریڈ زون داخل ہوئے تو سختی سے نمٹا جائے گا مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ جس میں اپوزیشن بھی شریک ہے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا لاہور کے بعد اب اسلام آباد کی جانے بررخ ہے تو اس احتجاز سے نمٹنا کیسے ہے حکومت حکمت حکمت عملی سامنے آئی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں عمر جات سے عمر بتائیے گا جی ازادی مارچ سے متعلق وزیراعظم عمران خان کی زیرے فدارت اکاہم اجلاس ہوا جس میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبران شریک ہوئے مذاکراتی کمیٹی نے وزیراعظم کو موجودہ صورتحال پر ڈریفنگ دی اور آئندہ کے لاحی عمل پر وزیراعظم سے مشابرت بھی کی ذرائع کے مطابق جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس میں ایک حکمت عملی ترتیب بھی ہے وفاقی حکومت ازادی مارچ کے لیے سیاسی حکمت عملی اپنائے گی اور کسی بھی انتشار کی صورت میں طاقت کا استعمال جو ہے وہ آخری آپشن ہوگا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ازادی مارچ کے شرکہ نے اگر دھرنا دیا تو مذاکراتی کمیٹی جو پہلے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تشکیل دی گئی تھی وہی کمیٹی ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور اس حوالے سے پرویس خٹک کو تمام اختیارات دے دئیے گئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ یہ رابطہ کرے گی اور دھرنے کی صورت میں ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور وزیراعظم دان خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ لوگ جو پوزیشن کی جانب سے اتجاج کیا جا رہا ہے اور دھرنا دیا جا رہا ہے اگر یہ انتشار کریں گے یا ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کریں گے یہ شہریوں کو کسی بھی ترہن کا پرشانی کا سامنا کرتا پڑے گا تو بھی انتظامی ہے کی اور جو طاقت کا آپشن ہے اسے آخری طور پر استعمال کیا جائے گا کیونکہ جو معاہدہ کیا گیا ہے حکومت اور اپوزیشن کے مابین اس میں یہ واسع طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ معاہدے کی پاسداری کریں گے اور کسی بھی صورت میں جو معاہدے کے نکات ہیں ان سے نراف نہیں کریں گے اور جہاں پر انہیں جگہ دی گیا وہیں پر وہ بیٹھیں گے جو بالکل آخری آپشن طاقت کا استعمال ہوگا بہت شکریہ آپ کا امرجر تفصیلات یاگاہ کر رہے تھے تو ازادی مارچ سے متعلق تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ازادی مارچ لاہور کے ازادی چوک پر موجود ہے اپوزیشن جماعتوں نے منارے پاکستان پر پاور شو کیا شرکہ نے آخری منزل اسلام آباد کے لیے کچھ دیر میں روانگی کا پلان بنا لیا ہے مولانا فضل الرحمان کارکنان سے خطاب کریں گے تفصیلات جانتے ہیں عمر جاوید سے جو کہ وہاں پر موجود ہیں عمر کہیے گا کیسا جو شکروش ہے آپ صبحی سے سارے معاملے کو ریپورٹ کر رہے ہیں کیا شیڈول تے کیا گیا ازادی مارچ کا مولانا فضل الرحمان اب تک کوئی در پہلے یہاں پر پہنچے تھے اور جیپی بھی اوکوزیشن کی لیڈرشپ جس کے ادھر کبرزوان قیرہ ازادیت کی اویس نورانی اور بیگر رہنما جو ہے وہ اسلام آزازی کنٹینر کے اوپر موجود ہیں جب مولانا فضل الرحمان یہاں پر پہنچے جب الکول کچھ ہی دیر بعد قافلہ اپنی منزل اسلام آباد کی جانب روا دوا ہوگا تفصیلات بتا رہے تھے عمر جاوید بہت شکریہ آپ کا جیسے کہ آپ نے جانا آزادی مارچ اپنی منزل کی جانب روا دوا ہے قافلہ کل مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں وفاقی دالحکومت میں داخل ہوگا اور اسلام آباد کے پشاور موڑ پر وسیر اقبا جلسا گا کے لیے مختص کر دیا گیا ہے جہاں پر پنڈال بنایا جا رہا ہے اسلام آباد سے دیکھئے قمر المنور کی ریپورٹ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ اسلام آباد کے پشاور موڑ پر سو اکر رکبہ مختص جلسا گاہ میں کام تیزی سے جاری اسلام آباد انتظامیہ کا پنڈال کا دورہ آزادی مارچ کا قافلہ ٹی چوک سے باراستہ ایکسپریس وے پشاور موڑ پہنچے گا جلسا گاہ میں پینفلیکس بینرز اور جے یو آئی فے کے جنڈے لگائے جا رہے ہیں جبکہ آزادی مارچ کے شرقہ کے لیے ایک ہزار واشروم تیار کیے جائیں گے ڈپٹی کمیشنر زلی افسران اور آئی جی اسلام آباد محمد عامر دلفقار نے بھی آزادی مارچ کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر بنانے کے حکمات دیئے دوسری جانب آزادی مارچ آج رات گجر خان کے قریب قیام کرے گا اور کل دن کے وقت اسلام آباد میں داخل ہوگا کافلہ ایکسپریس وے سے ہوتا ہوا فید آباد کے مقام سے اسلام آباد میں داخل ہوگا اور پھر زیرو پوائنٹ اور کشمیر آئی وے سے گزرتا ہوا جلسہ گا پہنچے گا خیبر پختونخواہ سے آنے والا دوسرا بڑا کافلہ مولانا تاور ایمان کی قیادت میں ترنول سے کشمیر آئی وے کے دریئے پشاور مورد پہنچے گا پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما کمر زمان قائرہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور زرداری علیل ہیں حکومت لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے حکمرانوں کا جانا ٹھہر گیا ہے آزادی مارچ حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہے بلہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے عوام اس مارچ کے ساتھ چل کے اپنی ارتال کا اعلان کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ اس حکومت کے خلاف ایک طرح کا ریفرینڈم ہے لوگوں کا ایک اعلان ہے کہ وہ اس کی پالیسیوں کی بدولت ان کی زندگیوں میں جو تنگیاں آئی ہیں جو تکلیفیں آئی ہیں لوگ اب اس سے ناک و ناک ہیں اور جلد از جلد اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں یہ حکومت جذبہ انتقام میں اس قدر آگے چلی گئی ہے کہ ان لیڈروں کی جان سے کھیلنے کی بھی ان کو پرواہ نہیں اس حکومت کا جانا اب ٹھہر گیا جب سارا ملک ان کے خلاف کٹھا ہو گیا ہے ان کو سوائے اپنے مخالفوں کے ان کو عذیتیں دینے کے پاکستان کے عوام کے اوپر زندگی ان کی تنگ کرنے کے اور ان کو کیا آتا ہے اس حد سے متعلق تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کی تعداد انتیز ہزار تک پہنچ گئی ہے آئی وی آئی جی کے انجیکشنز کی تھیرپی روک دی گئی ہے میڈیکل بورٹ ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم کو پلیٹ لیٹس کا مسئلہ نہیں رہا البتہ بلیڈنگ کے خطرات کم ہیں دل اور گردوں کے سنگین مسائل برقرار ہیں یہ کہنا ہے میڈیکل بورٹ ذرائقہ سابق وزیر آزم نواز شریف جنہیں گزرشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آٹھ ہفتوں کی زمانت ملی وہ لاہور کے سرویسز اسپتال میں زیر علاج ہیں اور نواز شریف کی پلیٹ لیٹس سیلز کی جو تعداد ہے وہ انتیز ہزار تک پہنچ گئی ہے میڈیکل ذرائقہ مزید کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں نمائدہ دنیا نیوز بلال چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائیے گا جی بکل سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کے جو تعداد پرین ریپورٹ کے مطابق ان کے جو پلیٹس سیلز ہیں ان کی تعداد انتالیس ہزار تک پہنچ چکی ہے اور میڈیکل بورٹ کے ذرائقے مطابق میاں محمد نواز شریف کے پلیٹس سیلز کے تعداد بہتر ہونے کی وجہ سے ان کے آئی وی آئی جی کا جو انجیکشن کی جو تھیراپی ہے اس کو روک دیا گیا ہے میڈیکل بورٹ کی جانے سے کہا گیا ہے کہ میہ محمد نواز شریف تیس ہزار پلیٹس سیلز میں اپنی اچھی جو زندگی ہے وہ گزار رہتے ہیں اب میہ محمد نواز شریف کو پلیٹس سیلز مزید پڑھانے کے لیے عدیویات دی گئی تو خطرہ ہوگا لہذا آپ ان کے جو بلیڈنگ کے اثرات ہیں وہ بھی خطرات کم ہوگئے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا بلال چودری